حضر آ رہے تھے اور بہت سارے دوست وہ دخمی ہو گئے ہیں اس واقعے کی جتنے بھی مزمت کی جائے کم ہے لیکن اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے اور یہ کہ جتنا سپانس الخدمت فانڈیشن کے رضاکاروں نے دیا ہے اور پھر الارچ کے انتظامیاں اور ڈاکٹرز نے دی ہے اس پر میں ان کو شاباش دیتا ہوں پوری قوم کی طرف سے پاکستان کی طرف سے اور یہی وجہ ہے کہ اس کوئی کرسپانس اور خدمت کی وجہ سے جتنے بھی زخمی یہاں پر پڑے ہیں ان کے چہروں پر پریشانی غم اور درد کی وجہے ایک اتمنان اور سکون موجود تھا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور اس طرح کے حملوں سے ہماری قومی ملی اسلامی حوصلے کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا پاکستان اللہ کا گھر ہے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اور پھر مسجد میں اس طرح کے واقعات ہونا ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے ہم حکومت پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑنے کی بجائے مل کر پاکستان کی حفاظت کرے اور یہ این کی روح سے ان کے حلب کا تقاضہ ہے کہ ہر پاکستانی کی جان مال اور عابرک کی حفاظت کرے اور جو حکومت یہ نہیں کر سکتی ان کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کی شہادت پر اور خاص کر پولیس کی شہادتوں پر خیور پختونخواہ کی پولیس نے ہمیشہ مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے اور میں نے بدامنی دشتگردی کی شدید لہر کے دوران بھی خیور پختونخواہ کی پولیس کو چوکس اور حالات کا مقابلہ کرنے کے حالت میں پایا ہے لیکن ہونا تو چاہیے تھا کہ آج پورے ملک میں ایک حکومت سوگ مناتی پوری حکومت اس میں شامل ہوتی ٹھیک ہے کل یہاں کچھ زمداران نے دورہ بھی کیا لیکن قوم جاننا چاہتی ہے مرکزی حکومت سے بھی نگران حکومت سے بھی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے